اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک رکھے آپ خوش رہیں عباد رہیں اسے مسکراتے رہیں تو جو نیو بین بھائی آتے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تو آج بہت ہی اچھا ٹوٹ کا لیک ہے یوں آپ نے بین بھائیوں کے لیے تو یہ جی ٹوٹ کا بہت زبرداست ہے تو یہ دیکھیں یہ میڈورا کا پورڈر ہے میرے پاس بہت زبردست جو ہے یہ میڈورا کا پورڈر ہوتا ہے اس کی خوشبو بہت پیاری ہوتی ہے بہت اچھی ہوتی ہے تو یہ آپ دیکھیں تو آگے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ٹوٹ کا کیا ہے آپ نے یہ والا ٹوٹ کا ضرور جو ہے آزمانہ ہے بہت زبردست ٹوٹ کا ہے اور بہت فائدہ مند بھی ہے اور یہ والا جو ٹوٹ کا ہے یہ شرمنگی سے بھی بچاتا ہے تو یہ پورڈر ہے میرے پاس اور میں آج جو آپ لوگوں کو ٹوٹ کا بتانے جا رہی ہوں آپ نے جو ہے غور سے سننا ہے اور آگے میری ویڈیو کو فل واج کرنا اور فل واج کرنے کے بعد لائک شیئر بھی کریں اور آگے جتنا ہو سکے اس ٹوٹ کے کو شیئر بھی کریں تاکہ سب کا فائدہ ہو جائے تو یہ دیکھیں میرے پاس کیا پڑا ہوا ہے یہ آپ دیکھیں یہ ہیں سوکس اور جو بچے سکول جاتے ہیں یا جو میرے بہن بھائی جوب کرتے ہیں تو انہیں جو ہے شوز اور سوکس جو ہے نا وہ ضرور پہننے پڑتے ہیں چاہے گرمیاں ہوں چاہے سردیاں ہوں تو کچھ لوگوں کے جو ہے پاؤں سے سمیل آتی ہے بہت زیادہ سمیل آتی ہے بچے بھی جب سکول سے آتے ہیں روزانہ لیکن ان کے سوکس بھی دوتی ہیں شوز بھی جو ہے روزانہ صاف ہوئی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ جب سکول سے آتے ہیں پانچھے گھنٹے کے بعد جب سوکس اتارتے ہیں تو اتنی جو ہے نا بری سمیل آتی ہے کہ پورے جو ہے کمرے میں یا پورے حال میں جہاں کئی بھی جوتے اتارتے ہیں تو بہت جو ہے سمیل آ جاتی ہے اور بہت جو ہے نا مائیں بہت خاص کر کے جو ہے پرشان ہوتی ہیں اور کچھ میرے بہن بھائی جو ہوتے ہیں جو جوب وغیرہ کرتے ہیں یا کچھ میری بہنیں جو ہوتی ہیں ملادوں پہ جاننا ہوتا ہے یا پھر ملاد خود کرواتی ہیں یا کچھ بھی جو ہے ناکام ہے تو آج کل یہ ہے کہ آج کل جو ہے باندھ شوز ہی پہنے ضرور جاتے ہیں کھلے جو ہے جوتے وہ کوئی بھی نہیں پہنتا میں خود جو ہے باندھ شوز پہنتی ہوں چاہے گرمیاں اور سردیاں ہوں تو سمیل کو روکنے کے لیے ایک بہت پیارا ٹوٹ کا یہ ہے کہ آپ نے جو ہے پاؤں تو روزی صاف سترت ہوتی ہیں دھلتے بھی ہیں تو جب آپ نے سوکس پہننے ہوتی ہیں تو اس ٹائم آپ نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑا سا جو ہے پوڑر نکالنا ہے ہاتھ پہ تھوڑا سا تو وہ نکال کے جو ہے نا ہاتھ کے ساتھ پاؤں کے نیچے پوڑر لگا دینا ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں ایسے نیچے پاؤں کے نیچے لگا دینا ہے اور اچھی طرح جو ہے مل دینا ہے پوڑر یہ دیکھیں یہ ہم نے پوڑر لگا دیا ہے پوڑر کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن میرے پاس جو ہے میڈورا کا پوڑر ہے اور ماشاءاللہ بہت زبردست ہے اور ان میڈورا والوں کی جو ہے پرفیوم بھی ہیں اور میں نے خود جو ہے استعمال کی ہوئی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے اور خوشبو ہوتی ہے ان کی اور یہ لیں جی اب پوڑر جو ہے پاؤں پہ لگا دیا ہے اور یہ ہے سوکس تو اب یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا یہ اگر طریقہ حضم آیا تو آپ نے آٹھ گھنٹے بارہ گھنٹے کیا چوبیس گھنٹے بھی اگر آپ سوکس شوز پہن کے رہیں گے تو اتاریں گے سوکس بلکل بھی سمیل نہیں آئے گی ہاں یہ ہے کہ آپ نے جب شوز اتارنے ہیں سوکس اتارنے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پھر جو ہے اچھی طرح پاؤں دھو کہ پھر جو ہے آپ نے بیٹھا نا اگر پاؤں نہیں بھی دھویں گے تو پھر بھی سمیل بلکل بھی نہیں آئے گی چوبیس گھنٹے کے دوران بھی بلکل بھی سمیل نہیں آئے گی جو جوتوں کے باند جوتے پہننے سے یا سوکس پہننے سے آتی ہے تو یہ والا ٹوٹ کا بہت اچھا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں سردیوں میں بھی ان کے جو ہے پاؤں کے ساتھ سمیل آتی ہے تو گرمیوں میں تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ پسینہ بھی بہت زیادہ آتا ہے تو تو یہ دیکھیں جی یہ چھوٹا سا ٹوٹ کا ہے بلکل چھوٹا سا ٹوٹ کا ہے ایک ڈبا جب ہم یہ یہ والا آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا ڈبا پوڈر کا ہم لے لیں گے تو یہ اتنی جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے کیونکہ ہم نے بلکل تھوڑا سا نکالنا ہے اور نکال کے پاؤں کے نیچے ہم نے پوڈر لگانا ہے پاؤں کے نیچے لگانے کے بعد پھر ہم نے جو ہے ساکس پہن لینے ہیں ٹھیک ہے تو بچے ہوں یا پڑے ہوں تو آپ نے جو ہے ساکس پہننے سے بہلے اگر پوڈر لگائیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے آپ کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں بنے گا کہ گندی سمیل آ رہی ہے آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے تو اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو آپ نے لائک بھی کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے اور یہ دیکھیں پیچھے جو ہے جہاں پہ پرفیوم ہے یہ دیکھیں جو چیز مجھے پسند آتی ہے میں وہی آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ پرفیوم بھی بہت زبردست ہے بلکل تھوڑا سا لگانے سے پسینے کی سمیل جیسے کہ کئی بہن بھائیوں کہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کپڑے پہنے اور دس پندرہ منٹ کے بعد پسینہ آتا ہے تو وہ سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اللہ حافظ